ایکسرسائیز 2.6 question number 6 if z is equal to 2 plus 3 ایوٹا and w is equal to 5 minus 4 ایوٹا show that ہم تیسرا پارٹ راج ہم نے کرنا ہے باقی پارٹ ہم کر چکے ہیں پہلا دوسرا اور آج تیسرے کی باری ہے تو تیسرے پارٹ میں کیا ہے تیسرے پارٹ میں ہم نے z w dash is equal to z dash multiplied by w dash find کرنا ہے تو لکھ لیتے ہیں پہلے question لکھ لیتے ہیں z w dash is equal to z dash into w dash اس کے بعد solution لکھتے ہیں اور اسی question کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں solution لکھا اور question کو دوبارہ لکھ لیا اب left hand side لے لیتے ہیں left hand side z multiplied by w dash ہے سب سے پہلے z w find کر لیتے ہیں اس کے بعد z w dash find کر لیں گے تو لکھ لیتے ہیں complex number دونوں ہی z کی جگہ پر 2 plus 3 آئیوٹا ہے اور w کی جگہ پر 5 minus 4 آئیوٹا ہے دونوں multiply ہو رہے ہیں آپس میں تو اس کو multiply کر دیتے ہیں سب سے پہلے 2 5 minus 4 آئیوٹا سے multiply ہوگا اور اس کے بعد plus کے نشان کے بعد 3 آئیوٹا 5 minus 4 آئیوٹا سے multiply ہوگا 2 5 z 10 ہوتے ہیں تو 10 ہم لکھ لیں گے اور 2 4 z 8 ہوتے ہیں تو minus کا 8 آئیوٹا لکھ لیں گے اس کے بعد 3 5 z 15 ہوتا ہے تو ہم 15 آئیوٹا لکھ لیں گے اس کے بعد 3 4 z 12 ہوتا ہے تو 12 4 آئیوٹا سکیر لکھ لیں گے اس کو مزید simplify کر کے لکھ لیتے ہیں 10 10 plus 7 آئیوٹا minus 12 اب آئیوٹا سکیر کی ویلیو minus 1 ہوتی ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد اور ایک دو سٹیپ ہیں simplification کے ہی جب اسی طرح لکھ لیا 10 plus 7 آئیوٹا اور یہ والا جو minus ہے minus سے multiply ہوگا یہ دونوں آپ اس میں multiply ہوں گے تو یہاں پر plus کا 12 آج plus 12 اب 10 plus 12 22 ہوتا ہے تو 22 لکھ لیں گے اور plus 7 آئیوٹا لکھ لیں تو اس کو اب ہم یہ z w z multiplied by w آ چکا ہے اب اس کا conjugate لے کر اس کو ہم لکھ لیتے ہیں z dash is equal to z conjugate اس کا z conjugate لے لیتے ہیں z conjugate is equal to 22 plus 7 آئیوٹا dash تو conjugate لینے کے لیے ہم جو imaginary part ہوتا ہے اس کا sign change کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بار سی ختم کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا sign change کر دیں گے اور لکھتے ہیں 22 minus 7 آئیوٹا اور اوپر سے dash بھی ختم کر دیں گے اور اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ left hand side ہے اس کو لکھ کر رکھ لیں گے اور right hand side کو حل کرنا شروع کر دیں گے right hand side میں z dash multiplied by w dash find یہاں پر لکھ لیتے ہیں z dash multiplied by w dash اور سب سے پہلے ہم اس کا conjugate find کریں گے z dash find کریں گے اس کے بعد w dash find کریں گے اس کے بعد ان کو multiply z dash find کیا تو کس طرح find کرتے ہوتے ہیں ہم z dash 2 plus 3 آئیوٹا کے اوپر bar ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد imaginary part کا sign تبدیل کر دیتے ہیں اور یہ بار بھی ختم کر دیتے ہیں اسی طرح کیا ہے ہم نے یہ 2 ایسے ہی لکھا اور یہ برا جو sign ہے imaginary part کے ساتھ plus کا sign ہے اس کو minus کا کر دیا تو 2 minus 3 آئیوٹا z conjugate آگیا ہے اب w conjugate find کریں گے w conjugate find کرنے کے لیے کیا کرتے ہوتے ہیں ہم w conjugate is equal to 5 minus 4 آئیوٹا bar 5 minus 4 آئیوٹا لکھ کر اس کے اوپر ہے اس کا sign تبدیل کر دیں گے اور اوپر سے یہ بار ختم کر اب ہم لکھ لیتے ہیں is equal to 5 plus 4 آئیوٹا اور باہرخام نے ختم کر دیا ہے یہ w conjugate ہے یہ z conjugate تھا یہ w conjugate اب ان دونوں کو multiply کر دیتے ہیں z conjugate multiplied by w conjugate 2 minus 3 آئیوٹا into 5 plus 4 آئیوٹا اس کو multiply کیا تو 2 5 plus 4 آئیوٹا سے multiply ہوگا اس کے بعد minus کے نشان کے بعد 3 آئیوٹا 5 plus 4 آئیوٹا سے multiply ہوگا اس طرح ہم لکھ دیتے ہیں کی multiplication ہم کر دیتے ہیں 2 5 10 ہوتا ہے تو 10 لکھ دیں گے اور 2 4 8 ہوتا ہے تو 8 آئیوٹا لکھ دیں گے اس کے بعد 3 5 15 ہوتے ہیں تو minus 15 آئیوٹا لکھ دیں گے اور 3 4 12 ہوتے ہیں تو minus 12 آئیوٹا سکیئر لکھ دیں گے اس کے بعد مزید simplification کریں گے 10 آئیوٹا اور جب یہ 15 minus کا 15 ہے اور تو یہ بڑا دیجٹ بھی ہے minus کا 15 اور 8 آئیوٹا minus 15 آئیوٹا اور 8 آئیوٹا جب آپ اس میں سبٹرکٹ ہوں گے تو minus کا 17 آئیوٹا آجے گا کیونکہ minus کا اس لیے آئے گا کہ یہ بڑا دیجٹ minus کا ہے اور اس کے ساتھ minus کا نشان ہے اور یہ جو minus 12 ہے اس کے ساتھ جو value آئے گی آئیوٹا سکیئر کی اس کو ہم ریکٹ میں لکھیں گے minus 12 into minus 1 minus 1 آئیوٹا سکیئر کی value ہوتی ہے وہ فردر سمپلیفائی کریں گے 10 minus 7 آئیوٹا اور یہ والا minus اور یہ والا minus آپس میں ملٹیپلائی ہو کر پلس ہو جائیں گے تو اس کو ہم لکھتیں گے 12 اور total یہ آجے گا 10 minus 7 آئیوٹا پلس 12 اور جب 10 اور 12 آپس میں پلس ہوں گے تو 22 آجے گا اور 22 minus 7 آجے گا تو اس کو ہم لکھتیں گے اور دیکھیں گے یہ right hand side آگئی اور یہ left hand side تو اس کو compare کر کے ہم دیکھیں گے یہ تو بالکل برابر ہے ایک دوسرے کے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے left hand side is equal to right hand side اور اس کے نیچے hands proof بھی لکھتیں گے اور اس کے بعد ہم لکھتیں گے cw dash is equal to z dash into w dash تو یہ ہمارا question number 6 part number 3 حل ہو چکا ہے